اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دعا ہے سب خیر و آفیت کے ساتھ رہیں جہاں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں پرسکون زندگی گزاریں اور اللہ تعالی کی یاد میں زندگی گزاریں اور ولوگ کا آغاز کرتے ہیں یہ بہت پہلے کی ایک میری ویڈیو ہے تقریباً سال اس کو ہونے والا ہے یا مارچ میں یا مارچ اپنل میں میں نے یہ ایک دیکھی چیز سپیشل پہ تو سوچا کیوں نہ میں اس کو اب بائے کر لوں کیونکہ ویسے یہ بہت ایکسپینسیو تھی میں اس کو کبھی بائے کرنے کا سوچ بھی نہیں رہی تھی سوچ سکتی نہیں تھی سوچ سکتے تھی لیکن سوچ نہیں رہی تھی کیونکہ بس میری یہی تھی کہ مطلب کیا ضرورت ہے جب میرے پاس اتنے اچھے چیز اور موبز ہیں تو تو یا پھر میں نے جب دیکھا کہ یہ سپیشل پہ ہے اس کی ہاف پرائز لگ چکی تھی تب میں نے سوچا کہ نہیں میں اس کو سوچ لوں میں اس کو سوچ ہوں بائے کرنے کا سوچ لوں سو جناب یہ میں نے کیوٹ سہی تھی کہ ہسی آ رہی تھی اس کو بہت ہی چھوٹو ساتھ آئیے بگٹ بھی بہت چھوٹی اور لیکن مجھے اس لیے اچھی لگی کہ چلیں کیونکہ میں اس کے ایک چیز ہے کہ میں کبھی بھی کوئی ویڈیو کبھی بھی کوئی چیز بائے کرنی ہوتی ہے مجھے تو میں ویسے بائے نہیں کرتی ہوں میں اچھے چیز ویڈیوز دیکھتی ہوں میں اس کے ریویوز دیکھتی ہوں لوگوں کی رائے دیکھتی ہوں کہ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے اور جب میں بلکل کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہوں کہ ہاں میں اس کو بائے کروں اور پھر جا کے میں اس کو بائے کرتی ہوں تو یہ بھی میں نے اس کے بارے میں بہت اچھے اچھے ریویوز پڑھے لوگوں کے اور اچھے اچھے ویڈیوز دیکھے کچھ ویڈیوز وہ تھیں جس میں انہوں نے کمپیر کر کے دکھایا تھا لیڈیز نے کہ اگر آپ یہ بائے کرتے ہو یا پھر آپ جو سپن موپ ہوتا ہے وہ یا سمپل موپ ہوتا ہے وہ بائے کرتے ہو تو پھر آپ کو مطلب کمپیر کر کے دکھایا تھا تو مجھے وہ ویڈیوز بہت اچھی لگئے اور اس کا پرسنلی مجھے یہ کیوں پسند تھا یہ میں نے پہلے بھی میرے پاس ایک گرین اس طرح کا فلپ موپ ہے وہ میرے پاس ہے لیکن وہ بکٹ کے بغیر تھا اور ٹرسٹ می ٹرسٹ می تھوڑا سا ہے کہ مطلب پانی کا ایشیو ہوتا ہے آپ کو بار بار اس کو واش کرنا پڑتا ہے بار بار ڈرائی کرنا پڑتا ہے لیکن میری بات یقین سے سنیئے کہ میں نے مطلب چھوٹو والے موپ یوز کیے پھر وہ جو مینویل والے وہتے ہیں وہ یوز کیے پھر میں نے سپن موپ یوز کیا میں نے باقی لوگوں کے گھروں میں دیکھے لیکن جب میں نے یہ فلپ موپ یوز کیا تو ٹرسٹ می جتنا یہ فلور کو صاف کرتا ہے جتنا آپ کے سارے اچھیوز ہوتے ہیں کلیننگ کے وہ سارے یہ ریموو کرتے ہیں اتنا کوئی اور موپ نہیں کرتا تو کیونکہ میرا سال ڈیڑ دو سال پہلے کا ایکسپیرنس بھی تھا وہ گرین موپ کا جو ویداؤٹ بکٹ تھا تو اس وجہ سے میں بکٹ والا لینے کا سوچی تھی کہ زیادہ کنوینیٹ ہوگا آپ ایزی لی اچھے سے لگا لیتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں بھی ہے تو آپ تھوڑا سا ایک ہیسے سے لگا لیا پانی اور اس میں سپین والی جو جو مطلب جیسے وائپ کرنے والی جگہ الگ ہے تو آپ اچھے سے اس کو رکھ سکتے ہو جب جب ٹائم ملے جہاں جہاں سے آپ اچھے سے اس کو وائپ آؤٹ کر سکتے ہو چیزوں کو صاف کر سکتے ہو چیئے تو میں نے اس کو اسی وجہ سے جب میں نے دیکھا یہ سپیشل پہ ہے تو میں نے سوچا کہ چل بھئی آرڈر کر دے میں نے پھر آرڈر کر دیا اور جب یہ آیا تو تھا یہ بہت چھوٹو سا دیکھنے میں نے اپنی سمجھ آرہی تھی کہ واقعی یہ ورک کر پائے گا کیونکہ جو میرا گرین والا ہے اس کا جو سپین جو فلیٹ اس کا موب کی جگہ ہے وہ کافی تھوڑی سی بڑی ہے اس سے تو یہ تھوڑا چھوٹا تھا تو پھر میں نے اپنے ہزمنٹ سے کہا کہ آپ کھولیے میں ویڈیو بناتی ہوں ساتھ ساتھ کیونکہ اگر کسی کو انفرمیشن کے لیے اچھے ریویو کے لیے ویڈیو چاہیے ہوگی تو میں یہ ویڈیو شیئر کروں گی کیونکہ یہ ویڈیو تقریبا پچھلے مارچ سے میں نے بنا کر رکھی بھی ہے تو ابھی میں نے سوچا کہ کیونکہ اب یہ بیسٹ ٹائم ہے میرے لیے کیونکہ میں اس کو ایک سال سے یوز کر رہی ہوں تقریبا اولمس وان یر الیون منت ٹین منت ہو چکے تو میں آپ سے ریویو اس کا شیئر کر سکتی ہوں چاہیے یہ ویڈیو ایک سال پہلے کی بنی بھی ہے لیکن کیونکہ میں تو اس کو ایک سال یوز کر چکی ہوں میں آپ کو اچھی اپنی رائے سے آگاہ کر سکتی ہوں اپنی اپینین دے سکتی ہوں تاکہ آپ کو بائے کرنے میں ایزی رہے کہ آپ پکٹ والا موب بائے کریں نہ کریں اچھا اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت کنوینیٹ ہے پکٹ کو کہیں بھی ادھر ادھر لے کے جا سکتے ہیں اپنے ایک روم سے دوسرے روم میں اور جب آپ اس کو لگاتے ہو تو فرش اتنا آپ کا فلور شائن کرتا ہے اتنا شائن کرتا ہے جیسے آپ نے پتا نہیں کتنی چیزیں ملا کے مکس کر کے اس کو رگڑا ہو اور اس کی جو بہت اچھی چیز مجھے پسند ہے جو میرے ہزبنڈ کو بہت چڑھ ہوتی ہے جب وہ فلور پہ حیر دیکھتے ہیں بال دیکھتے ہیں کیونکہ لیڈیز کے ہمارے بال جو ہیں وہ جگہ جگہ لہراتے ہوئے گر بھی رہتے ہیں ساتھ ساتھ تو میرے ہزبنڈ کو بہت چڑھ ہوتی ہے اس چیز سے تو یہ فلور اس کی اگر مجھے آپ کہیں نا کہ ہنڈرڈ میں سے اس کو کتنے مارکس دیے جائے تو میں اس کو ہنڈرڈ میں سے نائنٹی فائف مارکس دوں گی فائف مارکس کیوں میں کارٹ رہے ہیں وہ بھی میں آگے اچھا لکہ آپ کو بتاتی ہوں لیکن میں اس کو اس لیے پسند کرتی ہوں کہ ایک بال بھی یہ پیچھے موپ نہیں چھوڑتا جتنے وہ سپن موپس ہیں وہ بہت گندے بہت نہیں کچھ لوگوں کو پسند ہوں گے لیکن مجھے وہ بہت گندے ہوتے ہیں پیچھے اسی طرح بال چھوڑ جاتے ہیں کارنرز اچھے سے ساف نہیں ہونے اور بالوں کے علیے سے بہت زیادہ فرش اور برا لگتا ہے اور شائن والی بات ہے ٹھیک ہے لیکن کارنرز آپ کے بہت دن بدن گندے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ راؤنڈ ہونے کے علیے سے کارنرز کو اچھے سے ساف نہیں کر سکتے لیکن یہ سپن موپ جو فلیٹ سپن موپس ہیں یہ فائدہ ہے کہ یہ اچھے سے کارنرز کو اور یہ بالکل فلیٹ ہو جاتے ہیں یہ آپ کے کاؤچ کے نیچے آپ کے بیڈ کے نیچے آرام سے چلے جاتے ہیں اور آپ اچھے سے نیچے سے بھی صفائی کر لیتے ہیں آپ کے ٹیبلز کے نیچے آپ کو کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی کیونکہ وہ جو سمپل مینویل موپ ہوتے ہیں ڈنڈے والے وہ بہت مشکل ہے اس طرح نیچے فلور کو ساف کرنا ٹیبلز کے نیچے کاؤچز بیڈ کے نیچے لیکن یہ بہت اچھے سے ہو جاتا ہے اس کی ایک یہ بہت بڑی اچھا ہی اچھی خوبی ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس سے کارنرز اچھے سے ساف ہوتے ہیں اس سے چیزوں کے نیچے جو فلور والی جگہ ہے وہ بہت اچھے سے ساف ہو جاتے ہیں آپ کو کوئی پریشان ہی نہیں ہوتی اور سم ٹائم کچھ بڑا گر جاتا ہے کوئی فلور کی بیڈ کے نیچے کوئی چیز جلے جاتے ہیں میرے کٹنز کچھ نیچے کھیلتے کھیلتے لے جاتے ہیں تو یہ بہت اچھا موپ ہے اس کی وجہ سے وہ سب کچھ باہر نکل آتا ہے بہت اچھے سے کلیننگ ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس کی جو یہ جو اس کا ایریا ہے جہاں پہ یہ برش کی طرح لگاوا تھا یہاں پہ آپ نے اس کو رنز کرنا ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف اس کا بلیک سا وائپر سا لگاوا ہے وہاں پہ یہ اچھے سے سکوئیز ہو جاتا ہے اور آپ اس کو فلور پہ لگا کے اچھے سے خوشی محسوس کرتے ہوگے نہیں بہت اچھا یوز ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو اچھے سے نظر آ رہا ہے بلیک جو پارٹ ہے اس کا یہاں سے وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف سے یہ رنز ہوتا ہے تو یہاں پہ مجھے ہزبنڈ اچھے سے سیٹ کر دیا اور مجھے وہ بتا رہے تھے کہ کیسے یوز ہوگا اور تھوڑی سی اور وہ اس کی سیٹنگ کرنا چاہ رہے تھے موب جو ہے اس پین موب فلیٹ موب وہ اچھے سے انہوں نے سیٹ کر لیا اور اب اس کو اچھے سے کر کے دکھائے تھے کہ یہ اس طریقے سے یہاں پہ جائے گا یہاں پہ یہ رنز بہلا پارٹ ہے اور جو دوسری سائیڈ ہے وہ اس کی سکوئیز کرنے کی اس کو جتنا ایکسٹرا ایکسس وارٹر ہے اس کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے یہ بالا یوز کرتے ہیں اور کنوینین پیس بکٹ کے ساتھ دیکھیں یہ بھی لگاو ہے کہ آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اچھا فائیو مارکس میں نے کیوں کٹے ہیں کیونکہ اس بکٹ کے ساتھ ویل نہیں ہے اگر اس بکٹ کے ساتھ ویل بھی لگا دیے جاتے ہیں تو یہ کم مال کی چیز بنائی کم مال کی ایک گھر کا آئٹم ہے جس کو اچھے سے آپ یوز کر سکتے ہو لیکن ابھی بھی یہ بہت فائدہ مند ہے ویل کے بغیر بھی لیکن تھوڑا سا کیئر فول ہونا پڑتا ہے کہ جتنی وہ ٹائلز کی لائنز ہیں ان میں پھس کے کہیں بکٹ الٹی نہ ہو جائے لیکن وہ اتنی لائٹ ویٹ ہے کہ آپ کو یہ مشکل زیادہ نہیں ہوتی اور میں اس کو definitely recommend کروں گی اگر آپ اس کو buy کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی investment ہے کہ سرکروں میں آپ کے ہاتھ بھی گی لینے ہوں گے اتنے اچھے طریقے سے پورے گھر کی صفائی ہو جائے گی اور آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے چینل سبسکرائب کر دیجئے آپ سے اجازہ چاہتی ہوں بلتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ